باب چار پھر جب خدا بند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسو یوہنہ سے زیادہ شاگرد کرتا اور ببتزمہ دیتا ہے گو یسو آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد ببتزمہ دیتے تھے تو وہ یہودیوں کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے وہ اس قلعہ کے نزدیک ہے جو یاکوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا اور یاکوب کا کونہ وہی تھا چنانچہ یسو سفر سے تھکا مادہ ہو کر اس کونہ پر یوں ہی بیٹھ گیا یہ چھٹے گھنٹے کے قریب تھا سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی یسو نے اس سے کہا مجھے پانی پلا کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے اس سامریہ عورت نے اس سے کہا تو یہودی ہو کر مسامری سے پانی کیوں مانگتا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برطاؤں نہیں رکھتے عیسو نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کے بخشیس کو چانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تو اس سے کہتا ہے مجھے پانی پلا تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا عورت نے اس سے کہا اے خدا بند تیرے پاس پانی بھننے کو تو کچھ ہے نہیں اور کونہ گہرا ہے پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کونہ دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا یوسو نے جواب میں اس سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابت تک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک ششمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا عورت نے اس سے کہا اے خدا بند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں یوسو نے اس سے کہا جا اپنے شہر کو یہاں بلالا عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شہر ہوں یوسو نے اس سے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شہر ہوں کیونکہ تو پان شہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شہر نہیں یہ تو نے سچ کہا عورت نے اس سے کہا اے خدا بند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرشتش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرشتش کرنا چاہیے یوسو نے اس سے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرشتش کرو گے اور نہ یوسو میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرشتش کرتے ہو ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرشتش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرشتش روح اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لئے ایسے ہی پرستار ڈھوٹتا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرشتش کریں عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرطس کہلاتا ہے آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا اس نے اس سے کہا میں جو تس سے بول رہا ہوں وہی ہوں اتنے میں اس کے شاگرد آگئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے پس عورت اپنا گھرہ چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیئے کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے پس شاگردوں نے آپس میں کہا کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لائیا ہے یسو نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی چار مہینے باقی ہیں دیکھو میں تم سے کہتا ہوں اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کاٹنے والا اور میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی اوروں نے محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیئے اس پر ایمان لائے پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ چنانچہ وہ دو دو روز وہاں رہا اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہتر ایمان لائے اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ پھر حقیقت دنیا کا منجی ہے پھر ان دو دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا کیونکہ یوسو نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا پس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا اس لیے کہ جتنے کام اس نے یورسلم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے پس وہ پھر کانائے گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو میں بنایا تھا اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفر نحم میں بیمار تھا وہ یہ سن کر کہ یوسو یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش کیونکہ وہ مرنے کو تھا یوسو نے اس سے کہا جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگی زیمان نہ لاؤگے بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا اے خداون میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل یوسو نے اس سے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے اس شکت نے اس بات کا یقین کیا جو یوسو نے اس سے کہی اور چلا گیا وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا لڑکا جیتا ہے اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا انہوں نے کہا کہ کل ساتھ میں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یوسو نے اس سے کہا تھا تیرا بیٹا جیتا ہے اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لیا یہ دوسرا موجہ ہے جو یوسو نے یہودیے سے غلیل میں آ کر دکھایا